موسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا اس قدر کمزور ہے کہ ایک ہی دن میں اس کو پاکستانی ایکسپوز کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے اقتدار میں آنے کے بعد کوشش تو کی نون لیگ نے اور ٹک ٹاکرز ہائر کیے لیکن بعد میں ٹک ٹاکرز بھی مافیاں مانگنے لگ پڑے کہ ہم آپ کی پروموشن نہیں کر سکتے لوگ ہمیں بھی گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں تو اب پھر سے نون لیگ کی حامی سمجھی جانے والے صحافی نے ایک غلطی کر دی ہے اور اس پر لوگ ان کا مزاق بنانے لگ پڑے ہیں خاتون صحافیوں اینکر بینش سلیم جو کہ اپنے تجزیات اور نظریات سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عمران خان سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ایک فیک نیوز کی بنیاد پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پورا پروگرام ہی کر دیا ایک جالی بیان وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان نئے بم دھماکے سے متاثرہ افراد کے گھر جانے سے انکار کر رہے ہیں جالی خبر سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ عمران خان یہ کہتی ہے کہ ہم دھماکے تو آئے روز ہوتے رہتے ہیں وہ کتنے گھروں میں جا سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ان کی ٹانگ میں درد ہے جیسے ہی ان کی ٹانگ ٹھیک ہوگی وہ اس کے بعد متاثرہ لوگوں سے ملیں گے سوشل میڈیا پر یہ خبر مبینہ طور پر ان کے مخالفین کی جانب سے پھلائی جا رہی ہے جو کہ سریحن جھوٹ پر مبنی ہے سوشل میڈیا سے ہی سامنے آنے والی اس فیک نیوز کو بغیر تستیق کیے اپنے پروگرام کا انوان بنا کر بینش سلیم جو کہ مسلم لیگ نون کی حامی سمجھی جاتی ہیں نے اس پر ایک پورا وی لاغ جڑ دیا انہوں نے اس جالی خبر کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے اپنے روایتی انداز میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ جس خبر کی بنیاد پر وہ تنس کے نشتر برسا رہی تھی وہ خبر تو خود جھوٹ پر مبنی ہے فل ٹاسک نامی ایک سوشل میڈیا ہینڈل نے اس پروگرام پر بینش سلیم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اب اسی سے شو کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا لیں یعنی کہ جو بینش سلیم اپنے پروگرام میں آ کر کرتی ہیں تو تنقید کریں بلکل کریں لیکن جہاں بنتی ہو اب ان دھماکوں پر انہوں نے مولانا تاریخ جمیل کو بھی نہیں بکشا ان کے خلاف بھی شو کرتے رہے کہ مولانا تاریخ جمیل بھی دھماکوں کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ پشاور میں ہونے والے دھماکوں میں شہید لوگوں کو بھیڑ بکریاں کہتے رہے ہیں لیکن بات میں مولانا تاریخ جمیل نے خود اس پر وضاحت کی اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ان دھماکوں کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں سے منصوب بیان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے